موسیقی موسیقی آداب بہت استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ اور جمہو کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں اروج پر ہیں تین مرحلوں میں جمہو کشمیر اسمیلی انتخابات ہونے اور پہلا مرحلہ 18 ستمبر کو ہوگا پہلے مرحلے کے لیے جو نوٹفکیشن کی تاریخ تھی اس کا آج آخری دن تھا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک طرح سے اپنے امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ جمہو سے لے کر کشمیر تک جگہ جگہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ اروج پر ایک طرح سے دیکھی جا رہی ہے شباب پر دیکھی جا رہی ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرح سے سیاسی دنگل میں اب کوچ چکی ہیں اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جمہو کشمیر میں جو سیاسی ماحول ہے وہ کس طریقہ ہے یا کیونکہ دس سال کے بعد جمہو کشمیر میں اب انتخابات اسملی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے روایتی پارٹیاں ہیں ان کے سامنے جو روایتی پارٹیاں تو ہی ہیں پرانی پارٹیاں تو ہی ہیں لیکن کچھ نئی پارٹیاں بھی اُبھر کر سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بی جے پی بھی اس بار میدان میں تال ٹھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کل ملا کر کس طرح کا سیاسی منظر نامہ ہے آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سیاسی پارٹیوں کی کس طرح کی تیاری ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے پہلے مرحلے کے لیے تمام اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کون امیدوار کہاں پر لڑے گا خاص طور سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بات کریں تو ایک دن پہلے ہی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد ہوا ہے انہوں نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے ہیں پی ڈی پی نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے ہیں جیسی میرے پی چلیے بہت خاص مہمان میرے ساتھ چرچہ کے لیے جڑ چکے ہیں اور اس وقت اسکرین پر مجھے ڈاکٹر ابیجیت جس روٹیا صاحب جو سپوکس پرسن ہے جمہو کشمیر بی جے پی کے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ابیجیت جس روٹیا جی آپ کا بہت سواگت ہے نیوز اٹین جیکیل ایچ میں ایک طرح سے جمہو کشمیر کی جو سرگرمیاں ہے وہ اب نظر آ رہی ہے اب دھیرے دھیرے یہ کہا جائے جس روٹیا صاحب کی چناؤ اپنے شباب کی طرف ایک طرح سے بڑھڑا ہے سرگرمیاں بڑھنے لگی ہیں آج نومنیشن پہلے فیز کی ہم بات کریں تو نومنیشن کی جو ڈیٹ تھی آج وہ ایک طرح سے کمپلیٹ ہو گئی ہے کس طرح سے جمہو کشمیر کے اس بار چناؤ دیکھ رہے ہیں دس سال لوگوں نے انتظار کیا ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں آپ لوگوں نے بھی دس سال انتظار کیا ہے اور اب یہ موقع آپ لوگوں کو ملا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بار کی لڑائی کو دیکھیں پہلے تو بہت بہت دھنیواد آپ کا جو بات آپ کر رہے ہیں دس سال مجھے اس لیے تھوڑا سا میری رائے آپ سے بین ہے دس سال نہیں ہیں دس سالوں میں یہاں پر وہ سب کچھ ہوا جو شاید آج تھے پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے نہیں ہوا میں جو جسے جمہوریت کا مندر یا جمہوریت کی مسجد کہا جاتا ہے اس کو میں ہمیشہ اس کی نیو پنچ سرپنچ کو مانتا ہوں جو شاید یہاں پر ایک آدھی بار ہوئے تھے وہ بھی صرف ایک آئی بہنچ تا نہ ان پنچوں سرپنچوں کے پاس کبھی اکٹھارات تھے نہ بچاروں نے کبھی پیسہ دیکھا اور اس کے بعد اس کے پر بی ڈی 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 جو دواریں کھڑی ہونا وہ بھی تاہی تھی اور اس کے اوپر چھت ہے ہونوٹی ام ایم پی کی جو ڈل گئی اور ام ایم اے رکھنے کی بھیher pen وہک pul tanto nie ہوں گے یہ کچھ 후گا gaur کیونکہ وہ زبانہ چلا گیا کہ پانچے ہمیٹھوں سے آپ ایم ایم ایل اے ڈیسی وٹوں سے آپ گزند گزد کرتے تھے اور پندرہ ہزار کے بوٹر سے مکھے منتری بن جائے گا تو لاکھوں بوٹر لینے پڑتے ہیں آپ کو ڈی ڈی سی بننے کے لیے بڈی سی بننے کے لیے تو سوچیں اس بار جو چناب کا جو ماحول ہے اور چناب وہ بڑے کڑے ہیں اور مجھے لگتا ہے مقابلہ بہت کڑا ہے اور اس بار آپ دیکھیں کہ جو بھی ہوگا جو لوگوں کی مرضی کا ہوگا لوگوں کی پسند کا ہوگا جس پارٹی نے اپنی کارکردی کر کر دکھائی ہوگی لوگوں کی لیے کچھ کیا ہوگا وہ پارٹی ضرور ابر کر سامنے آئے گی کشمیر میں جو ایڈمنیسٹریشن تھا وہ سینٹر کے تحت ایک طرح سے ہے تو بی جے پی کا تو امتحان ہوگا جی میں پورا سوال آپ کا سننی پایا لیکن اگر آپ ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آواز آرہی ہے آپ کو جی 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 ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے پوچھے تو میں کہوں گا اچھا کام ہی کی ایڈمنیسٹریشن نے جو پچاس ساٹھ سالوں سے یہاں پر کبھی کام نہیں ہوئے کام ہوئے آپ کے سامنے جمہو ایک اکیلا پروونس ہے پورے ہندوستان میں جہاں آئی ایٹی آئی آئی ایم بھی ہے اسی طرح سے کشمیر میں بھی اگر آپ کے سامنے جو ترقی ہوئی ہے آپ کے سامنے ڈھائی کروڑ سے زیادہ کے سیلانی ہیں جی ٹوٹی جیسے ایونٹس ہیں یہاں پر کومی شہرہ پر آٹھ آٹھ نو نو ٹنلے بنی ہیں لڈاک جب سے لڈاک ہے ایگزسٹ کرتا ہے اس پلانٹ پر وہ لڈاک پہلی بار بارہ مہینے کے لیے پورے ہندوستان کے ساتھ جڑا رہے گا اور وہ جوزیلہ ٹنل جو ہے جس کا صرف نام ہی کیا گیا اور فیتے ہی کاٹے گے وہ ہم نے جوڑ کر دکھائی تو بہت سارے ایسے کام ہیں سرحانی کام ہیں جو روزگار دیئے گئے ہیں ابھیجید جس روٹیا جی دو اور خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ان کو بھی چرچہ میں جڑ لیتے ہیں پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے بحث کو آگے بڑھائیں گے نمرتہ شرما جی ہمارے ساتھ ہیں جو جمہو کشمیر کانگریس کی سینئر لیڈر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں نمرتہ جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور سوہیت شرما صاحب جو پی ڈی پی کے سپوکس پرسن ترجمان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوہیت شرما جی آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز اٹین جیکلیچ میں نمرتہ جی جس طرح سے ڈاکٹر آبی جی تو جس روٹیا جی جڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے جتنے بھی سال جمہو کشمیر میں سرکار نہیں رہی کیونکہ جو ایڈمنیسٹریشن تھا وہ کیندر سرکار کے حساب سے چل رہا تھا تو اس ان جتنے بھی سال سرکار نہیں رہی ان میں اچھا کام ہوا ہے اور جمہو کشمیر ایک بدلہ ہوا جمہو کشمیر آج کی تاریخ میں ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں ان کو ابھار پرکٹ کرنا چاہتی ہوں جن کی انٹروینشن سے آج دس ورش واد یہاں آج ویدھان سبا کے چناغ ہونے جا رہے ہیں نہیں تو یہاں تو لوگ تندر کا گلہ گھوٹی آ گیا تھا پچھلے دس ورشوں کے بعد آج جو ہمیں حق ملا ہے دوبارہ سے چناب میں جانے کا اس میں سیدھے سیدھے سپریم کورٹ کا شکریہ ہے نہیں تو یہ تو چاہتے تھے کہ آج بھی ریموٹ کنٹرول دوارہ ہماری کندر سے سرکار چلائی جائے اور آج میں ابھی سنو ہی تھی ابھی چیز جی کو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کام ایڈمیسٹریشن نے کیا ہے دیکھنس کی یہ سوچتے ہیں ان کی لوگتنطر جو لوگوں کی آواز ہے ایڈمیسٹریشن زیادہ اچھا کام کر ستی ہے خود ہی پتا چلتا ہے کہ لوگتنطر کی کیا پریباد چاہیے ان کی آنکو میں دوسری بات ہے دیڈی سی کی بات کر رہے تھے کہ ایسا پرانی نظر نہیں آیا اس پرانی کو تو آپ نے کہاں گواہب کر دیا کورپوریشن کے چناؤف ڈیو تھے آپ کے دیڈی سی کے چناؤف ڈیو تھے کیوں نہیں ہوئے آپ بڑی بڑی بات کر رہے تھے کہ یہاں کبھی پنچ سر پنچ نہیں چنے گئے ہمیشہ سیاں پنچ سر پنچ کے چناؤ ہوئے آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں آیا پیسہ آیا لیکن گیا پیسہ آج سڑکے آپ کی ساری اکھڑتی جا رہے ہیں برسات کے دنوں میں میری اپنی کونسی چونسی سے ایک نائب تسندار ڈوب کے مد گئے تو یہ آپ کا جو برستا چار جو آپ نے پھیلایا پچھلے دس ورچوں کے اندر جو آپ کی ساری پتہ پچھلے دنیا پر آج ہساب کتاب پوچھنے کا سمیں آیا اور آپ کیا بات کر رہے ہیں جناب برستا چار کی بھارتی جولتا پارٹی کرے گی ترجو آپ کی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں نمرتا جی کو آپ کی کو سوال کر رہی ہیں اگر یہ بیچ میں جواب دیں گے تو میرے سکتی جاؤں گی رویت سے دو مینٹ بجے میری بات تو ختم ہونے دیشے جو کل سمتا پارٹی کی آفیس پہ جس طرح سے وہاں پتایا گیا کہ اٹیچیاں بھر بھر کے یہاں سے گئی ہیں کہاں سے اٹیچیاں اور کہاں گئی ہیں کیسے ٹکٹو کا بٹوارا ہوا ہے بندر بانٹ ہوئی ہے اس کا خلاصہ ان کے کاری کرتا ہوں نے کیا اور جو چالیس ورشوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کبھی ہماری پارٹی آئے گی سطح میں تو ہمیں بھی موقع ملے گا ان کا گلا ریند کے کس طرح سے وہاں پہ اٹیچیاں نے اپنا رول ادا کیا ہے اور کون وہ پیسہ لے کے گیا ہے انہی کے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ترنچک جی ہاں سے پیسہ لے کے گیا ہے میں نے کہہ رہی ہوں ان کے کارکرتا نے کہا ہے بڑا عروب جو ان کے بڑے نیتاؤں پہ لگا ہے وہ عروب رام مادف جی پہ بھی لگا تھا کہ رام مادف جی کے اوپر ستے پال ملک جی نے لگایا تھا کہ تین ہزار کروڑ کا یہ میرے پاس گھوس لے کے آئے تھے کہ یہ کام کر دیجئے میں نے انکار کر دیا آج ان کو یہاں سے پھر سے پربھاری نیوک کر دیا تو یہ بھاگتیا جنتہ پارٹی جو ہے یہ صرف لین دین میں اشواس کرتی ہے کہ پیسہ دے اور صرف تماشا دے پیسہ دے اور تماشا دے تو یہاں سوہید چھوڑ جی آ رہا ہوں یہاں سی بڑی بڑی باتیں کرنے کا جو باتیں کر رہا تھے سال سال میں یہاں سب سے پیڑی بیروز گاری در نہیں تھی سال سال میں سٹیٹ یوٹی نہیں بنا تھا سات سال پہ یہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی یہ سب کچھ ان کی دے رہے یہ سب کچھ لائے بات جی جواب دے رہے جی نمرتہ جی سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ نمرتہ جی جس پارٹی سے آتی ہیں اس پارٹی کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اور یوغراج ہے وہ نیشنل کے اوپر جماعت پہ گھوم رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے بڑی صاف ستریز ہی ہماری پارٹی ہے اس کے اندر یہ چیزیں کہنا اس کے اندر ہر ایک انسان جو ہے پارٹی کے اندر ایک پرکیریہ ہوتی ہے اس پرکیریہ کے اندر ہی جو پارٹی کے ہائی کمانڈ فیصلہ لیتی ہے ہم سب اس کو بے کرتے ہیں اب یہ کانگریس کے اندر آپ گول سکتے ہیں دیکھئے کہ میں نے ان کو منہ کی میں بیچ پر بولوں گی تو وہ پر گلت ہو جائے گا کانگریس کے اندر ہوتا ہوتا ہے دو اندر کو سن لے دیبیت ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے سوال کے جواب تو دے سکتے ہیں جی جی ہندر مرک کے خلاسے نے سیدھے سیدھے پردھال ستری اوپ لگایا ہے کہ اٹھالی کو سنڈکشن دیا ہے تو وہ جی میں نہیں کہہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیچ میں پول سکتے ہیں میں نہیں بولنہ سکتے ہیں دیکھے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے لگتا کہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے کداوار لیتا ہے مجھے لگتا نہیں نمبردہ جی کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے آپ جب کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے رہتا ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر سے نکل کر جمہو کشمیر دیکھیں آپ چاہے بیروزگاری کی بات کریں ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا اگر بی جے پی کہہ رہی کہ بدلاؤ جمہو کشمیر میں ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے مددے ہیں ہمیں انہی مددوں پر چرچہ کرنی چاہیے پھر ہمیں جمہو کشمیر سے نکل کر ڈلی یا دوسری جگہوں کو چھوڑ کر جمہو کشمیر پر ہی فوکس کرنا چاہیے میں آ رہا ہوں میں نے دونوں لوگ کو سمیں دے دیا ابھی جی جی میں آ رہا ہوں دوبارہ سے سوہی شرما جی کو بھی میں جوڑ لیتا ہوں بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں سوہی شرما جی کس طرح سے اس بار کے چناؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی آخری بار جب اس نے سرکار سے ہٹی تھی بی جی پی نے اپنا سمرتن واپس لیا تھا تو محبوبہ مفتی جی سی ایم تھی جمہو کشمیر کی ایک بار پھر یہ موقع ملا ہے پی ڈی پی کو اور جمہو کشمیر کی سبھی سیاسی پارٹیوں کو انتخابات میں آنے کے لیے پی ڈی پی کے کتنی کتنی تیاری ہے آپ لوگوں کی اس چناؤں کو لے کر بلکل میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو سپریم کورٹ کا تھانکس کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا جمہو کشمیر میں جو احلات جمہو کشمیر میں اس سمیے بنے ہوئے ہیں پانچ کچھ دوزہ انیس کے بواس سے یہاں پر جس طرح برشچا چار سکیم اور بہت کچھ یہاں دیکھنے کو ملا تو اس لیے تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا تو شاہی یہاں پر الیکشنز کرواتے نہیں پی ڈی پی کی بات پی ڈی پی بہت مجدودی سے ہر جگہ الیکشنز کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور یہاں تک ہمیں پوری امید ہے کہ جنتہ ہمارا ساتھ دے گی جس قدر انسی ہو چاہے بہتی جنتہ پارٹی ہو جن لوگوں نے یہاں پر جو حالات بنائے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پوری امید ہے جمہو کشمیر ہمارا پورا ساتھ دے گی جمہو کشمیر کی جنتہ لیکن شوہی جی آپ کریں کہ بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے دیکھیں جی ٹوئنٹی کے بیٹھک ہوتی ہے پتھراؤ جو پتھر بازی ہوتی تھی جو پتھر بازی ہوتی تھی شوہی جی اب وہ تو ختم ہو گئی چھے کنٹیز تو آئی نہیں تھی چھے کنٹیز تو آئی نہیں تھی جی فوٹی نہیں ہوئی تھی پہلی بات دوسری بات جو بدلاؤ دیکھنے کو آپ کو ملے گا یہاں پر سمارٹ میٹر کا بدلاؤ چینج آیا ہے یہاں پہ جو ہیلتھ انفرسٹریکچر ہے بیلڈنگ تو بنی ہے لیکن پتھر بازی جو روز روز ہوتی تھی کشمیر میں وہ بدلاؤ نظر نہیں آرہا ہے پتھر بازی تو ختم ہو گئی نا آپ کو جمہو میں بدلاؤ نظر آیا جی کس طرح جہاں پہ جو ملٹیٹ اٹیک ہو رہی ہیں یہ بدلاؤ دیکھنے کو ملا آپ کو جمہو میں کٹھوہ سے لے کر پنچ رزوری تک کیسے بدلاؤ آئے دھانگری میں ہندو کا نرسہ ہار دیکھا آپ نے کیس طرح سے حالات بنی یہاں پہ وہ کیس طرح سے چل رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف شگوفہ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا انہوں نے جمہو کشمیر کے جنتہ کا سٹیٹ سبیٹ ختم کر کر ان کا جمہو کشمیر کی جنتہ کا قدل کیا ہے جنتہ کا بیجے پی کا یہ صرف شگوفہ ہے جو بدلاؤ کے بعد بیجے پی کرتی ہے جمہو کشمیر میں دیکھیں سب سے پہلے بھی آتی ہے پولٹیکل پارٹیز کے گرمہ بات پر پی ڈی پی کے گرمہ بات کرتے ہوں تیکھی کتے دو گلے مابدند کی رات آپ تو ان کے سایوگی بھی رہ چکے ہیں سایوگی تو ہم سب ہی کو موکہ دیتے ہیں ہم نے تو انسی کو بھی موکہ دیا تھا ہم تو کانگریس کو بھی موکہ دیتے ہیں کیا ہے دیش کو آگے لے کر چلتے ہیں کانگریس والوں کی ہے ہی دیش بدودی نیتی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے میں پی ڈی پی کا جارہ جواب دے دوں چلے پی ڈی پی کے دورے مابدند کی ناتی راج نیتی دیکھیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا بڑا دھنے واد ہے کہ یہاں پر چناؤ ہوئے تو اسی سپریم کورٹ نے تو کہا کہ بھائی صاحب تین سو ستر دفن ہو گیا ختم ہو گیا تو ہم مان جائیے ابھی بھی آپ تین سو ستر کی لکیر پیٹتے ہیں ابھی بھی تین سو ستر کے پیچھے باٹھتے ہیں تو یہ کون سے یعنی کہ آپ کے ایک آرڈنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سپریم کورٹ بڑا اچha آپ کے ایک آرڈنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہو تو سپریم کورٹ بڑی بہت بری اپ کا تو ہمیں سب سے پہلے جم کشمیر کی جنطہ کو لیتنا میرے بھائی جم کشمیر کی جنطہ کو دیکھنا ہے بڑی اچی سپریم کورٹ کا نتیج اگر آپ ان کو کوٹوں کا کتنا ہی ان کو کوٹوں کا احترام ہے یہ بھی سوچی کا دوزار آٹھ کا آپ کو یاد ہوگا آمرنات لینڈ رو جس کے اندرہ ہائی کوٹ آرڈر دیتا ہے کہ جمہو کی جن کو بڑی فکر ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ سردالوں کو ان کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ہی ہمارے ساتھ بنائی تھی انہوں نے دوزار آٹھ کا ہائی کوٹ آرڈر کے محبوبہ دوزار آٹھ میں دوزار چوکر میں آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ستکار بنائی تھی ڈوگرہ ورسیز کشویر کروا کر آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ستکار بنائی تھی سب ہی لوگوں کو یہ آ رہا ہے جمہو والوں کو کتنا درد ہے میں اچھی طرح سے پتا ہے آپ کا اب آپ کی دکھتے ہیں بلکل آپ لوگ نے جو احلات بنائے ہیں اس میں ہمیں بہت درد ہے جمہو کی جانتا ہے اب عزباری آپ کی مطری صاحبہ مکہ مطری صاحبہ ہار گئی اس باری تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی کا آج کیا حال ہو چکا ہے یہ تو سوچی کم سے کم کہ لوگوں نے آپ کو صرف نیزار کیا آپ نے چکے کشمیر میں تو آپ کی سمارتیں چپ تو گئی جی لوگوں کو آپ نے کشمیر میں سپور کی تھی تو ان کی بھی سمارتیں چپ تو کھانے کا مجھ رہی ہے کہ 373 اٹھا کے پھر بھی آپ کشمیر میں آپ نے لوگوں کو کھڑا نہیں کر پا ہے تو یہ آپ کی ڈھوڑی چٹر ہے ایک بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو میں نے لوگوں کو بنانے کی کوشش کی ہے جو کی جانتا بہت سیانی ہے جو کی جانتا کو اچھے ٹک سے جانتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے سمارٹ میٹے جو میں لگائے ہیں کس طرح سے آپ نے لوگوں نے آپ کو سیر سیکس جو میں لگائے ہیں کس طرح سے آپ نے شاہ کے ٹھکے ہاتھ باتوں کو آئے ہیں کس طرح سے رید وجہی کا بات کے لوگوں کو ٹھکا دیا ہے کس طرح سے ٹھکے تھے آپ کو آپ نے لوٹا ہے تو یہ سب جمہوں کی جانتا جانتی ہیں آنے والے سمجھ میں جمہوں کی جانتا آپ کو بہت اچھے دن سے جواب سے بنا دیا تو آپ کو اچھی طرح سے بتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنے نائنصافی کیے نمرتہ شرمہ جی بار بار اپوزیشن یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ہی ہیں لیکن جمہوں میں بھی دس سالوں میں حالات خراب ہوئے ہیں لیکن وہی جمہوں ہے جہاں بھی تین چار مہنے پہلے لوگ سبا کے چنو میں دو کی دو سیٹیں بی جے پی جیت کر آئی ہے تو حالات کس طرح سے خراب ہیں کس طرح سے لوگوں میں ناراض گئے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جمہوں کشمیر میں ہمیشہ سے بھارت کے جندہ پارٹی یہ کہہ کے آگے آتی رہی کہ جمہوں کے ساتھ بہت بھیدباب ہوا ہے ہم کشمیر اور جمہوں کو بالنس کریں گے ہیں نا اور ہونہ بھی یہ چیئے کسی پارٹیکل پارٹیکل کوئی بھی ایک جو پروانس ہے وہ زیادہ ماینے نہیں رکھنا چیئے جب ہم دونوں دونوں کو ایکٹی اس کی دولمنٹ کی ضرورت ہے نا لیکن جس جمہوں کے ساتھ یہ بادے کے آئے اور پچیس ملے جتوائے جمہوں نے جب وہاں سے باتوارے کیے تو انہوں نے دلیمیٹیشن کے تحت پہت پانچ یہاں سے لوگ سبا کی تیتے بنائی پانچ لوگ سبھا کی سیٹوں میں تین لوگ سبھا سیٹے دو انہوں نے کشمیل کو دے دی سب سے بڑا دوکہ تو انہوں نے کیا دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے دو پرتیاشی یہاں سے جیتے انہوں نے ایک ایسی سیٹ پنایی تھی وہاں پہ جس کو رجوری انتناک کا یہ بھی ہم جیتے گے اور یہاں سے کانگریس کو جو سیکلر ووٹ ہے وہ دیوائیڈ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی کانگریس نے یہاں سے دس لاکھ وٹ لیا اگر بارہ لاکھ وٹ انہوں نے لیا ہے جناب تو دس لاکھ وٹ ہم نے لیا ہے جہاں پہ موڈی جی کو تین بار آنہ پڑا یوگی جی کو آنہ پڑا ہمیت شاہ جی کو یہاں کے دورے کرنے پڑے اور ایک اور بات انجینیر راشد جیتے ہیں جناب جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مکھے منتری ہارا ہے وہاں سے تیرر فنڈی حوالہ فنڈن کے تحت جس کو اندر کیا گیا اور جس کو باہر رانے کے لیے بیل اس کی اپروف ہونے والی ہے وہاں سے انجینیر راشد جیتا ہے جس نے بیف پارٹی کی تھی ملے ہوسٹل میں اور انہی کے تب وہاں پہ سپیکر جو تھے وہاں پہ اسی ملے ہوسٹل میں رہتے تھے تیسری بات چوتھی بات یہ کیا چھبیر شاہ کو بھی چھوڑا گیا ہے اور آج جماعتے اسلامی کے کندے پہ چرکے کشمیر کی سیار کرنے والے لوگ اور اپنی قرسی کو بچانے کے لیے دیش بکتی کے جوٹا ناٹک کرنے والے لوگ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے یہ چھانتی بہالی کر رہے ہیں اور دیش بکتی کچھوڑا پہلتے ہیں آج دنیا بہت آویر ہے جس روٹیا جواب دے رہے ہیں نمرتہ جس روٹیا جواب دے رہے ہیں جی 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 اور جو اننپلائمنٹ کا ریک ہے زرا بتائیے گا جمہو کو کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے جمہو کے ساتھ آپ کانگریس کو دیکھیں جمہو کے ساتھ کتنا پیام تھا سانی کامن باون کی پہلی اسیمیلی بارہ لاکھ جمہو کی پاپولیشن اور دس لاکھ کشمیر کی پاپولیشن کانگریس نے اینٹی کسی کے ساتھ کتے دیر دردن دوڑا سیٹے کشمیر کو اور جمہو والو بچاروں کو کشمیر کو بنایا ہے اور یہ کو جمہو کی آج پہ کرنا شروع ہوگی سوچنے والی باتا کے چانے سے جمہو کی پیار جاگیا ہے جمہو کی پیار جاگیا ہے جمہو کی پیار جاگیا ہے ہم نے جمہو اور کشمیر کو بنایا ہے ہماری دو آنکھوں کی طرح ہے ہمارے پیار جاگیا ہے آپ کے ایک آنکھ سے دیکھوں گی جیٹوینٹی کشمیر میں ہوتا ہے جیٹے آپ جمہو میں ہیں جیٹوینٹی کشمیر میں کرتے ہیں آپ کے لوگ سباہ جیٹے کے بعد پرائیم نیستر سیرر ایویت منیجمنٹ کے لئے کشمیر جاتے ہیں جمہو کی جنتا کو بانتے ہیں جمہو کی جنتا ہے جہاں سے آپ پردیاشی بھی نہیں آپ کے ساتھ سال پرائیم کشمیر میں آپ کے ساتھ سال پرائیم کشمیر سے کھڑی ہے جمہو میں جن بساکیوں پہ آپ لڑی آپ کے آپ کے آب گئے کانگریز بڈی اپی کو ورس از دیلی eerste دیکھے ہم نے علائنس کیا تھا اور ہم نے اپن علائنس کیا تھا آپ کی طرح سیو وڈی اور بیٹ بول کو پیچھے سے سپورٹ نہیں کی تھی ہم نے کھل کے رنس میں انڈیا لائنس کیا تھا آپ کی طرف ان الانس اصلاح صورت حلال کیا عثر آپ دندگی میں trabalhar ہوا تا مجسل ہیں آپ نے انجاز Polishرکار doen ہم نے تو جب انہوں نے انجاز ترنگے کا افمان کی طرreet ہوتے ہیں آپ نے انجاز ngoام دیکھے آپ دیکھے آپ ستا کے لو بھی ہیں آپ ستا کے لو بھی ہیں آج پیراہول گانجی جی ستا کے لوگ میں یہاں پر آرائے ہیں اور آپ دیکھئے میں کہہ رہا ہوں جو آج ہندن بیٹ کا پلاتا ہے سیدھے لغتگان منصری پیانوپ ہیں سلیے ٹھیک ہے میں نے سمیہ دے دیا سوہی شرما جی سوہی شرما جی آپ کے پاس آؤں گا سوہی شرما جی کئی پارٹیا ٹھیک ہے نمرتہ جی میں نے سمیہ دے دیا دیکھے میں نے سمیہ آپ لوگ کو خوب دے دیا سوہی جی بلکل آپ لوگ کو بہت اچھے سننا ہے سوہی شرما جی کئی پارٹیوں کا آلائنس ہو آئے چاہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بات کریں یا بی جے پی اور کئی پارٹیوں چھوٹی موٹی پارٹیوں کے ساتھ جا رہی ہیں اور بھی جو پارٹیاں وہ آلائنس کرنے کی بات کریں پی ڈی پی کیا اپنے دم پر ہی چناؤں میں جا رہی ہے یا پھر کچھ اور پارٹیوں سے بات چل رہی ہے پی ڈی پی بھی آلائنس کرنے کی پی ڈی پی نے دو دو میں بھی اپنے دم پر الیکشن لڑی تھی اور دو دو آر آٹ میں بھی اپنے دم پر الیکشن لڑی تھی کسی کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا تھا تو آج بھی ہم اپنے دم پر ہی الیکشن لڑیں گے اور ہم پوری تیاری کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے جمہو کشمیر کی جنتہ ہمارا ساتھ دیکھی جو حالات نیشن کانفرنس کے سمجھ میں کشمیر میں بنے اور جو حالات بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو میں بنائے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں پوری امید ہے جمہو کی جنتہ اور کشمیر کی جنتہ سوہید جی پچھلے پچھلے چناؤں کے مقابلے میں یہ جو چناؤں ہے بلکل الگ ہے دیکھیں بی جے پی ایک طرف ہے ایک طرف ہے انسی اور کانگریس دوسری طرف ہیں پھر جو نئی پارٹی آئی ہیں چاہے بخاری صاحب کی ہو چاہے سجادگری لون کی ہو غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی آئے تو مقابلہ اس بار اسلامی بھی لڑنے والی ہے جی 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 تو مقابلہ پہلے کے مقابلے میں اس بار بہت دلچسپ نظر آرہا ہے سوہید جی جس طرح سے کیندر نے جس طرح سے پارٹیوں پر پارٹیوں بناتی جا رہی ہے تو وہ تو چاہتی ہے کہ کشمیر میں بہت زیادہ لوگ بہا نکلے تو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں مقابلے کے لیے ہم سب تیار ہیں تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی جنت کس کو آگے لاتی ہے اس کے مطابع آگے سرکار بنتی رہے گی نہیں بلکل ظاہر چی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا ایک جو جوش تھا وہ ہم نے دیکھا تھا جب لوگ سبا کے چنا ہوئے تھا اور ایک بار پھر سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اپنی چنی ہوئی سرکار اب انہیں چننے کا موقع ملے گا اور لوگوں میں کافی زیادہ جوش ابھی سے دیکھنے کو مل رہا ہے ان چناؤں کو لے کر سیاسی پارٹیاں یہ کون سی پارٹی بازی مارے گی ابھی تو ایک طرح سے شروعات ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہمارے ساتھ جننے کے لیے سوہیت شرمہ جی ابھی جیت جسروٹیاں صاحب اور نمرتہ شرمہ جی سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جڑنے کے لیے تو اس بولیٹن میں ابھی فیل حال اتنا ہی آدھا